بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلابہ آج کے اس لیکچر میں ہم انٹر پارٹ ون کے پانچویں غزل اور مرزا خان داکھ کے پہلی غزل کی تشریح سمجھنے کی کوشش کریں گے اشار کی تشریح کا بقائدہ آغاز کرنے سے پہلے مرزا خان داکھ کے حالات زندگی انتہائی اختصار کے ساتھ ملاحظہ کیجئے آپ کا پورا نام مرزا محمد ابراہیم داکھ دہلوی تھا اور آپ داکھ دہلوی کے نام سے بھی جانے جاتے ہیں آپ کی پیدائش 25 مئی 1831 اسوی کو دلی میں ہوئی چھے برس کی عمر میں آپ کے والد نواب شمس الدین کا انتقال ہو گیا والد کے انتقال کے بعد والدہ نے دوسری شادی بہادر شاہ زفر کے بیٹے شہزادہ فخرو سے کی بہادر شاہ زفر اور شہزادہ فخرو خود قاتل الکلام شعارہ تھے اور وہ شیخ ابراہیم زوگ کے شاگرد تھے اسی لیے نیرزا خان داکھ کو بھی شیخ ابراہیم زوگ سے فیضیاب ہونے کا پورا پورا موقع ملا علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ اور جگر مراد عبادی جیسے شعارہ آپ کے شاگرد تھے آپ کے وفات 1905 حصوی میں ہوئی اور کسی شاعر کو اتنے شاگرد میسر نہیں آئے جتنے کہ مرزا خان داکھ کو حاصل ہوئے آئیے اب اشار کی تشریح کا بقاعدہ آغاز کرتے ہیں شیر نمبر ایک ہے پھرے راہ سے وہ یہاں آتے آتے اجل مر رہی تو کہاں آتے آتے پھرے لوٹ گئے واپس چلے گئے راہ سے راستے سے اجل موت اس شیر میں جو باتیں یاد رکھنے کے قابل ہیں وہ یہ ہیں کہ مرزا خان داکھ کو اپنے محبوب سے ملاقات کی امید ہے محبوب نے ان سے ملاقات کا وعدہ کیا تھا لیکن مرزا خان داکھ کہتے ہیں کہ ہم وعدے کے انتظار میں ہی رہے مگر ہمارا محبوب راستے سے واپس چلا گیا اب مرزا خان داکھ موت کو دعوت دے رہے ہیں کہ اے موت اگر میرا محبوب راستے سے واپس چلا گیا ہے تو تو کہاں رہ گئی تجھے تو اب تک آ جانا چاہیے تھا اس شیر میں شاعر نے وعدے کے انتظار کی شیری روایت کو بہت خوبصورتی کے ساتھ استعمال کیا ہے بہت سے شورا کے ہاں یہ شیری روایت ملتی ہے کہ ان کا محبوب ان سے ملاقات کا وعدہ تو کر کے گیا لیکن وہ واپس نہیں آسکا لیکن وہ اپنے وعدے کو وفا نہیں کر سکا مرزا غالب نے بھی اس حقیقت کے طرف اشارہ کیا ہم کو ان سے وفا کی ہے امید جو نہیں جانتے وفا کیا ہے یا اسی طرح مرزا غالب کے ایک اور شیر میں وعدے کے انتظار کے حوالے سے یہ الفاظ ملتے ہیں کہ تیرے وعدے پہ جیئے ہم تو یہ جان جھوٹ جانا کہ خوشی سے مرنا جاتے اگر اعتبار ہوتا یعنی اگر ہمیں آپ کے وعدے کے سچ ہونے پر اعتبار ہوتا تو ہم تو اسی خوشی سے مر جاتے کہ آپ تشریف لا رہے ہیں تو اس شیر کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ ہمارے محبوب نے ہم سے ملاقات کا وعدہ کیا پھر وہ اپنے گھر سے اس وعدے کو وفا کرنے کے لیے چل بھی پڑا لیکن راستے میں رکیب کی وعدوں کا وار اس پر چل گیا اور وہ ہماری محفل میں آنے کی وجہے رکیب کے ساتھ ہو لیے ہمیں باوصوب ذرائع سے یہ بات معلوم ہوئی کہ ہمارا محبوب ہمارے گھر ہم سے ملاقات کے لیے آنا تو چاہتا تھا مگر رکیب نے اسے اپنی باتوں میں لبھا کر اسے ہماری محفل کی راہ سے روک دیا تو اب شاعر موت کو دعوت دے رہے ہیں کہ اے موت تو ہی آجا میرا محبوب تو آ نہیں سکا ان کا وعدہ دراصل ان کے نہ آنے کی دلیل تھی ملنے کا وعدہ ان کے نہ ملنے کی تھی دلیل لیکن کھلی یہ بات بڑے انتظار پر یعنی ہم نے اپنے محبوب کے ملاقات کا کافی انتظار کر لیا تو ہم پر یہ بات کھلی ہم پر یہ راز افشا ہوا کہ محبوب کا ملنے کا وعدہ کرنا دراصل ان کے وعدہ وفا نہ کرنے کی دلیل ہے تو لہٰذا اس شعر میں شاید محبوب کے راہیں جدا کر لینے کے بعد اب موت کو دعوت دے رہے ہیں کہ اے موت اس جدائی میں کسی کو تو میرا ساتھ دینا ہوگا وہ اگر آ نہ سکے موت تو آئی ہوتی ہجر میں کوئی تو غمخار ہمارا ہوتا یعنی اگر میرا محبوب نہیں آسکا تو اے موت تو تو آجاتی اس جدائی میں کوئی تو میرا ہمدرد ہوتا جس کے ساتھ میں دل بہلا لیتا تو عزیز صلی اللہ اس شعر میں شاعر اپنے محبوب کے کیے ہوئے وعدے کو وفا کرنے کی امید کا اظہار کر رہے ہیں اور جب انہیں معلوم ہو گیا کہ اب محبوب نہیں آنے والا وہ تو رقیب کی محفل میں رقیب کی بزن میں جا چکا ہے اور اب ہمارا انتظار ہم پر موت کی طرح بھاری ہے بلکہ عربی مقولہ ہے کہ انتظار اشد من الموت کہ انتظار موت سے زیادہ سخت ہے اس لیے شاعر چونکہ ان کے یہ برداشت سے باہر ہے لہذا وہ اب موت کو دعوت دے رہے ہیں کہ اے موت آ اور ہمیں گلے لگا تاکہ محبوب نہ سکھی تو کوئی تو ہمارا گمخار ہو جو ہجر میں ہمیں سکون اور راحت کا احساس دلائے شعر نمبر دو نہ جانا کہ دنیا سے جاتا ہے کوئی بہت دیر کی مہربان آتے آتے دنیا سے جانا مرنا یا موت کا وقت قریب آنا مہربان محسن مہربانی کرنے والا دراصل یہ تنزیہ انداز ہے اس میں شاعر حقیقت میں اپنے مہربان کو نہ مہربان کہنا چاہتے ہیں تو اس شعر کا مفہوم کچھ اس طرح ہوگا نہ جانا کہ دنیا سے جاتا ہے کوئی تم نے یہ بھی نہ جانا تمہیں یہ بھی خبر نہ ہوئی کہ تمہاری جدائی میں تمہارے والے کے انتظار میں کوئی اس دنیا سے جا رہا ہے کسی کی موت کا وقت آ گیا ہے بہت دیر کی مہربان آتے آتے اور جب وہ شخص اس دنیا سے چلا گیا تو اب آپ ان پر مہربانی کرنے کے لئے تشریف لے آئے ہیں تو اے میرے محبوب تُنہیں آنے میں بہت دیر کر دی ہے تو جس کے لئے آیا ہے وہ تو اب اس دنیا میں اس شعر میں شاعر محبوب کے انتظار کا ذکر کر رہے ہیں کہ اس کے وعدے کے وفا ہونے کے انتظار میں موت کا وقت آیا چاہتا ہے لیکن ابھی تک محبوب کی کوئی خبر نہیں ہے لیکن جب ہماری روح اس قفص انصری سے پرواز کر جائے گی اس دنیا میں نہیں رہے گی تو جب ہم ہی اس دنیا میں نہیں رہے تو اب محبوب کی آمد کا کیا معنی بنتا ہے اب محبوب کے آنے سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا تو عزیز صلوہ اس شعر میں شاعر نے تنزیہ انداز میں محبوب کو محربان کہا ہے یعنی آپ نے اے محربان آتے آتے بہت دیر کر دی ہے آپ جس کے لئے آئے ہیں وہ اس دنیا میں اب نہیں رہا وہ آپ دیدہ آئے ہیں بیدم کی لاش پر اب پانی لے کے آئے ہیں جب پیاس بجھ گئی تو شاعر کہتے ہیں ہم تو اپنے محبوب کے انتظار میں اس دنیا سے چل گزرے ہیں جب محبوب کو ہماری موت کی خبر ہوگی یا محبوب کو ہماری موت کی خبر ہوئی تو وہ آپ دیدہ یعنی اپنی آنکھوں میں آنسو بھر کے ہماری لاش پر آئے ہیں اب پانی لے کے آئے ہیں جب پیاس بجھ گئی یعنی ان کی آنکھوں میں یہ آنسو اب آئے ہیں جب ہم ہماری پیاس پوچھ گئی ہے ہمیں ان کو دیکھنے کی کوئی طلب باقی نہیں رہی ہم تو اسی انتظار میں کہ کاش ہم زندگی کے آخری ایام یا آخری اوقات اپنے محبوب کو دیکھ لیتے میر سکی میر نے بھی اسی حقیقت کی طرف اپنی دوسری غزل میں اشارہ کیا یہ جو دو آنکھیں مند گئیں میری اس پر واہ ہوتی ایک بار اے کاش یعنی اے کاش یہ میری آنکھیں جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند ہو گئی ہیں کاش مرنے سے پہلے وہ ایک نظر میرے محبوب کو دیکھ لیتی ہیں اسی طرح ایک اور شاعر نے اسی مفہوم کو اسی مضمون کو اپنے اس شعر میں بیان کیا وہ آئے ہیں پشیما لاش پر اب تجھے اے زندگی لام کہاں سے کہ اے زندگی تو تو اس دنیا سے جا چکی ہے اب محبوب شرمندہ شرمندہ ہماری لاش پر آیا ہے اب ہم تو اس دنیا میں نہیں رہے ان کی شرمندگی کو ان کی خجالت کو دور کرنے کے لیے اے زندگی میں تجھے کہاں سے لاؤں دراصل شاعر موت کے بعد بھی اپنے محبوب کو غمگین اور دکھی نہیں دیکھ سکتا وہ چاہتا ہے کہ کوئی ایسا وسیلہ ہو جائے کہ محبوب کو جب ہمارے جانے کے بعد شرمندگی ہو تو کم از کم ہمیں اتنی محلت مل جائے کہ ہم مرنے کے بعد اس کی شرمندگی کو کم از کم دور کر سکیں استاد کمر جلال بھی وہ فرماتے ہیں کہ وہ سرے گورے غریبان آؤ لیکن یہ گزارش ہے وہاں مو پھیر کر رونا جہاں میرا مزار آئے یعنی ہم غریبوں کی قبر پر آؤ ضرور آؤ لیکن جہاں ہمارا مزار آئے وہاں ذرا آپ مو پھیر کر روئے گا اگر آپ نے ہماری جانب مو کر کے آنسو بہائے تو ہم اس قابل تو نہیں ہوں گے کہ قبر سے اٹھ کر ہم آپ کے آنسو صاف کر سکیں تو الٹا ہمیں قبر کے اندر بے چینی اور تکلیف ہوگی تو لہذا آپ ہی ہم پر احسان کیجئے گا کہ جب آپ ہماری لاش پر آئیں ہماری قبر پر آئیں تو لازمی سی بات ہے کہ آپ کو پشمانی کی وجہ سے ندامت احساس شرمندگی کی وجہ سے آپ کے آنسو بہہ نکلیں گے تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ وہ آنسو دوسری طرف مو پھیر کر بہائی لگا سنانے کے قابل جو تھی بات ان کو وہی رہ گئی درمیان آتے آتے عزیز طلبہ یہ شعر سہل ممتنہ کی ایک بہت ہی خوبصورت مثال ہے عزیز طلبہ ایسا شعر جو اس قدر آسان الفاظ میں ادا ہو جائے کہ اس کے آگے مزید سلاست یعنی آسانی کی گنجائش نہ ہو اسے سہل ممتنہ کہتے ہیں گشیر اس قدر آسان ہے کہ اس کے اندر آسان سے آسان الفاظ میں اپنا مدعا بیان کیا گیا ہے تو شعر کہتے ہیں سنانے کے قابل جو تھی بات ان کو ان کو سے مراد محبوب کو محبوب کو جو بات سنانے کے قابل تھی جو بات محبوب تک پہنچانے کے قابل تھی وہی رہ گئی درمیان آتے آتے پوری بات ہو گئی ادھر ادھر کی باتیں ہو گئیں علاقوں باتیں ہو گئیں محبوب آ گیا ملاقات کر کے چلا گیا لیکن جو باتیں ہم نے محبوب کے لیے سوچ کر رکھی تھیں وہ باتیں درمیان میں ہی رہ گئیں وہ باتیں ہم اس سے کہہ ہی نہیں سکے عزیز طلابہ اردو شاعری میں محب کو ہمیشہ محبوب کی جفا اور اس کی بے رخی کا سامنا کرنا پڑا ہے جس کی وجہ سے اس کے دل میں محبوب کے خلاف محبوب سے متعلق بہت سی شکایات جمع ہوتی ہیں تو شاعر یہ کہتا ہے یا محبوب یہ سمجھتا ہے کہ جب محبوب اس سے ملاقات کے لیے آئے گا جب کبھی اس کا یہ وعدہ وفا ہوگا اس کا یہ وعدہ پورا ہوگا وہ ملاقات کے لیے کچھ لمحات ہمارے نام کرے گا تو ہمارے دل میں اس سے متعلق جتنی بھی شکایات ہیں ہم وہ اس کے سامنے پیش کریں گے اور اس کو بتائیں گے کہ اپنے ظلم و ستم سے اپنی بے رخی اور اپنی جفا سے اپنا ہاتھ روک لیجئے لیکن جب محبوب سامنے آتا ہے وہ اس سادگی سے ملتا ہے کہ اصل مدعہ ہم بیان ہی نہیں کر پاتے ادھر ادھر کی لاکھوں باتیں ہم کر دیتے ہیں لیکن جو شکایات ہیں وہ زبان پر نہیں آسکتے یہ محبوب کی فطرت ہے دو وجوہات ہیں جن کی بنا پر وہ اپنے محبوب سے کوئی شکایت نہیں کرتا پہلی بات تو یہ ہے کہ محبوب یہ چاہتا ہے کہ محبوب کے ساتھ جو وقت گزارا جائے وہ یادگار ہو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم محبوب سے اس کی شکایات کا سلسلہ شروع کریں تو محبوب ان شکایات کو سن کر مزید خفا ہو جائے اور ملاقات کا اس نے جو وقت ہمارے لئے نکال لکھ ہے وہ ہم اس سے بھی ہاتھ دھو بیٹھیں ایک تو یہ وجہ ہے کہ وہ محبوب کے سامنے کوئی شکایت نہیں لاتا دوسری وجہ یہ ہے کہ محبوب سے محبت ہی اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ جب اس کا چہرہ اس کا معصوم چہرہ سامنے آتا ہے تو محب ساری شکایات بھول جاتا ہے یعنی وہ شکایات ایک زخم کی حیثیت رکھتی ہیں اور محبوب کی ملاقات ایک مرہم کی حیثیت رکھتی ہے لہٰذا جیسے ہی اس کی ملاقات نصیب ہوتی ہے تو وہ شکایات اور وہ جو زخم محبوب کے دل پر لگے ہیں وہ سارے اس سے بلکل درست ہو جاتے ہیں تو شائرہ کہتے ہیں بھول جاتا ہوں میں ستم اس کے وہ کچھ اس سادگی سے ملتا ہے اسی حقیقت کو میر تکیمیر نے اپنے ایک شیر میں بیان کیا ناحق اس ظالم سے ملنے ہم بھی اتنی دور گئے ادھر ادھر کی لاکھوں باتیں اصل جو تھی وہ بات نہ کی امجد اسلام امجد عظیم شائرہ ہیں انہوں نے بھی اسی مضمون کو اس انداز میں بیان کیا مجھے وہم تھا تیرے سامنے نہیں کھل سکے گی میری زبان سو حقیقتاً بھی یہی ہوا میری بات بیچ میں رہ گئی یعنی میں سمجھتا تھا کہ میرے محبوب کے سامنے میری زبان نہیں کھل سکے گی حقیقت میں بھی ایسا ہی ہوا جب میرا محبوب میرے سامنے آیا میری بات بیچ میں رہ گئی یعنی جو باتیں جو شکایات میں محبوب تک پہنچانا چاہتا تھا وہ ساری بیچ میں رہ گئی اور میری زبان کتالہ لگ گیا میرے آشیاں کے تو تھے چار دن کے چمن اڑ گیا آنڈیاں آتے آتے آشیاں گھونسلا یا ٹھکانا چار تن کے یعنی گنتی کے چند تن کے مراد ہے ناپائیدار چمن باغ اور اس سے مراد ہے ہندوستان بہت سے شعراء نے اپنے شاعری میں لفظ چمن سے یا لفظ باغ سے یا گلشن سے اپنے وطن ہندوستان کو مراد لیا ہے عزیز طلبہ ایک بات ذہن میں رکھئے گا کہ اردو شاعری میں اکثر شعراء اپنے غم کے سامنے کسی دوسرے غم کو خاطر میں نہیں لاتے وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا غم اتنا بڑا ہے اتنا بڑا ہے کہ اس کے سامنے دنیا جہان کے تمام غم بہت معمولی حیثیت رکھتے ہیں جیسا کہ میرز اکیمیر نے اپنی دوسری غزل میں اپنے غموں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کن نے اپنی مصیبتیں نہ گنی رکھتے میرے غم بھی شمار اے کاش یعنی ہر کسی نے اپنے اپنی مصیبتیں گنی ہیں میں ایک میں ہوں جو مصیبتیں نہیں گن سکا اس کی وجہ یہ ہے کہ اے کاش میرے غم بھی شمار رکھتے یعنی اے کاش میرے غم گنتی میں آ جاتے میرے غم چونکہ گنتی میں نہیں آ سکتے گنے نہیں جا سکتے وہ بے شمار ہیں لا محدود ہیں اور عام لوگوں کے غم چونکہ گنتی میں آ سکتے تھے وہ انگلیوں پر گنے جا سکتے تھے لہذا ہر کسی نے اپنے غم گنوا دیئے لیکن جب میری باری آئی تو میں اپنے غم نہیں گنوا سکا وہ تھے ہی اس قدر زیادہ لیکن مرزا خان داغ اس شیر کے اندر جو مفہوم لے کر آئے ہیں اس کے مطابق قوم کا دکھ اپنے دکھ سے بڑا ہے یعنی انہوں نے کسی دوسرے دکھ کو اپنے دکھ سے چھوٹا نہیں سمجھا بلکہ اپنے دکھ کو چھوٹا سمجھتے ہوئے اس پر اپنی قوم کے دکھ کو ترجیح دی ہے اور اسی شیر میں چمن اڑ گیا آنڈیاں آتے آتے سے ہندوستان کی بربادی کا نقشہ کھینچا ہے اور ایک اور بات ذہن میں رکھئے گا علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے شاعر کو دیدہ بینائے قوم کہا ہے یعنی شاعر ایک قوم کی جاگدی ہوئی آنکھ ہوتی ہے جس طرح جسم کے کسی بھی حصے میں تکلیف ہو تو آنکھ آنسو بہاتی ہے اسی طرح قوم کا کوئی بھی فرد یا قوم کسی بھی پہلو سے جب تکلیف میں مبتلا ہوتی ہے یا بگاڑ کا شکار ہوتی ہے تو شاعر کی آنکھ سے آنسو نکلتا ہے کسی شاعر نے کیا خوب کہا مبتلا درد کوئی اضوحو روتی ہے آنکھ کس قدر ہم درد سارے جسم کی ہوتی ہے آنکھ یعنی جس قدر انسان کی آنکھ انسان کے جسم کے ساتھ مخلص ہوتی ہے اسی طرح ایک درد دل رکھنے والا شاعر بھی اپنی قوم کے ساتھ مخلص ہوتا ہے جب جسم کے کسی حصے میں تکلیف ہو تو آنکھ روتی ہے اور بے چین رہتی ہے سارا جسم بے چین رہتا ہے آنکھ سو نہیں پاتی اسی طرح جب قوم اخلاقی بگاڑ کا شکار ہوتی ہے یا قوم کسی ظلم و زیادتی کا شکار ہوتی ہے تو شاعر کی آنکھ سے آنسو بہتے ہیں اور شاعر سوتا نہیں ہے تو جو اہمیت ایک جسم میں آنکھ کی ہے وہی اہمیت ایک معاشرے کے اندر ایک قوم کے لیے ایک شاعر کی سمجھے جاتی ہے علامہ اقبال کا ہی ایک شعر ہے کہ میرا رونا نہیں رونا ہے یہ سارے گلستان کا میں وہ گل ہوں خضان ہر گل کی ہے گولہ خضان میری یعنی میں جب روتا ہوں تو اپنی قوم کے لیے روتا ہوں میں ایسا پھول ہوں کہ ہر پھول کے اوپر آنے والی خضان گویم میری خضان ہیں کہ وہ خضان میرے اوپر تاری ہوئی ہے اس شعر کے اندر شاعر کہتے ہیں کہ میرے آشیاں کے تو تھے چار دن کے یعنی میرا تو بہت ہی معمولی گھر تھا میں اس پر کیا رونا رو میں اس کے حوالے سے اپنے کس دکھ کا اظہار کروں یہاں تو بڑی بڑی چمن یعنی بڑی بڑی سلطنتیں یہاں تو پورے ہندوستان کو ان آنٹھیوں نے اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے تو یہاں ہمیں اپنے اپنے آشیاں کے بارے میں نہیں سوچنا چاہیے بلکہ ہمیں یہاں مجموعی طور پر اس چمن کے ازادی کے لیے فکر و کوشش کرنی چاہیے کہ ہم کس طریقے سے ان آنٹھیوں سے یا انگریز کے تسلط سے اپنے وطن عزیز کو اپنے گلستان کو یا اپنے باغ کو چھڑکارہ دلا سکتے ہیں تو یہ وقت اپنے آشیاں پر آنسو بہانے کا نہیں ہے بلکہ یہ وقت متحد ہو کر پورے ہندوستان کی ازادی کے لیے مل کر کوشش کرنے کا ہے شیر نمبر پانچ مکتہ عزیز طلبہ مکتہ اس شیر کو کہتے ہیں جس میں شائر اپنا تخلص استعمال کرے اس شیر میں بھی شائر نے اپنا تخلص استعمال کیا ہے نہیں کھیل اے داغ یاروں سے کہہ دو کہ آتی ہے اردو زبا آتے آتے کھیل یعنی آسان کھیل کی طرح آسان یاروں دوستوں عزیز طلبہ جیسا کہ اس غزل کے شروع میں مردہ خان داغ کا تعارف کرتے ہوئے ہم پڑھ چکے ہیں کہ مردہ خان داغ کو بہادر شاہ زفر شیخ ابراہیم زوک جیسے بڑے بڑے اساتذہ سے فیضیاب ہونے کا پورا پورا موقع ملہ اس لیے مردہ خان داغ اپنے زبان دانی پر بہت زیادہ فخر کا اظہار کیا کرتے تھے تو اس شیر میں بھی مردہ خان داغ نے فخریہ انداز میں اس بات کا اظہار کیا ہے کہ اردو بچوں کا کھیل نہیں ہے اردو میں غزل کہنا یہ کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے اردو زبان آتے آتے ایک عرصہ گزر جاتا ہے اسی حقیقت کی طرف ایک اور شیر میں مردہ خان داغ نے اشارہ کیا کہ اردو ہے جس کا نام ہمیں جانتے ہیں داغ سارے جہاں میں دھوم ہماری زبان کی ہے عزیز طلبہ جیسا کہ گزشتہ لیکچر میں بھی آپ کو بتایا جا چکا ہے کہ مقتہ عموماً پیپر پوائنٹ اوفیو سے اہم نہیں ہوتا اس کی وجہ یہ ہے کہ بورڈ میں اشار کی تشریف کے ساتھ ساتھ ایک نمبر شائر کے نام کا بھی ہوتا ہے تو چونکہ مقتہ میں شائر کا نام موجود ہوتا ہے اس لیے عموماً ایکزیمینر مقتہ کی تشریف پوچھنے سے گریز کرتے ہیں آج کے اس لیکچر میں ہم نے مردہ خان داغ کی پہلی غزل مکمل اس کی تشریف سمجھنے کی کوشش کی اگلے لیکچر میں انشاءاللہ مردہ خان داغ کی دوسری غزل کی تشریف پڑھی جائے گی تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی موسیقی